اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے مٹن کیمہ جو کہ بنانا بہت ہی ازان ہے اور اس طرح بنانے سے کیمی کا اصل ذائقہ برقرار رہتا ہے ہم نے پریشر ککر میں آئل شامل کیا آئل میں ہم پیاس شامل کریں گے اس کو فرائے کر لیں گے پیاس مارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ادرک لحسن کا پیس شامل کریں گے اور ان کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے اب اس میں ٹوانٹر شامل کریں گے اور فرائے کر لیں گے نرم ہونے تک اس کو فرائے کریں گے اب اس میں ہم سرخ میر شامل کریں گے میں یہاں تین چمچ سرخ میر شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیاز زیادہ کر سکتے ہیں حلدی شامل کریں گے نمک شامل کریں گے دالچینی شامل کریں گے بڑی علائچی شامل کریں گے اور مسالے کو بھون لیں گے اس طرح بنانے سے بہت ہی مزے کا کیمہ بنتا ہے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں کیمہ شامل کریں گے اور اس کو بھون لیں گے کیمہ میں میں نے ایک ہڈی بھی ڈالی ہے اس سے کیمہ کا ذائقہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کا لگتا ہے کیمہ ہمارا بھون چکا ہے اس طرح بنانے سے کیمہ کی کچھے پن کی بھو بھی نہیں آتی کیمہ نے آئل چھوڑ دیا یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے کیمہ نے آئل چھوڑ دیا اور اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اسے گلانے کے لیے پانی ڈالیں گے چھوڑ چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے میکس ہو جائیں اب ہم پریشر کوکر کو بند کر کے دس منٹ کے لیے اسے رکھ دیں گے ویٹ لگا دیں گے ویٹ چلنے سے دس منٹ تک ہم اس کا ویٹ کریں گے ہمارا کیمہ دیکھیں دیکھیں میں نے ٹھکن کھول لیا ہے کتنا مزے کا امدھا بنا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اگر آپ اس میں پانی شامل کرنا چاہیں تو آپ مزید پانی شامل کر سکتے ہیں اور اس کی گریوی بنا سکتے ہیں لیکن میرے ہاں خوشک پسند کیا جاتا ہے اس لیے میں خوشک بنایا ہے میں نے اس میں پانی شامل نہیں کیا مزے دار مٹن کیمہ تیار ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے اسے آپ گرمہ گرم نان یا گرمہ گرم پراتھے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زومان میں رکھیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسید use موسید 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 موسید